لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 32 ہجری کے واقعات ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں اس زمن میں 32 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے مروروس، تاطعان، فاریاب، جوزجان اور تخارستان کے علاقے فتح کی ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عامر نے احنف ابن قیس کو مروروس بھیجا وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے جنگ کرنے کے بعد انہیں شکست دے دی یہاں تک کہ وہ قلعہ بند ہونے برمجبور ہو گئے قلعہ میں سے جھاک کر وہ بولے اے اقوام عرب تم ہمارے خیال میں ایسے نہ تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ویسے ہو جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمارا اور تمہارا معاملہ مختلف ہوتا تم ہمیں ایک دن غور کرنے کی محلت دے دو اور اپنے لشکر کی طرح واپس چلے جاؤ حضرت احنف ابن قیس واپس چلے گئے جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کر لی تھی مگر شہر سے ایک عجمی شخص نکلا اس کے ہاتھ میں خط تھا اس نے کہا میں قاسد ہوں آپ مجھے پنہ دیں مسلمانوں نے اس کو پنہ دے دی تو وہ مرو کے حاکم و زمیندار کا خط لایا تھا انہوں نے خط کو پڑھا تو وہ سپے سالار کے رام تھا اور اس کا یہ مضمون تھا کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنت ہیں وہ جس ملک میں چاہتا ہے انقلاب برپا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے بعد سر بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سر بلندی کے بعد زبال عطا کرتا ہے مجھے آپ سے مسالحت اور جنگ بندی پر اس بات نے آمادہ کیا ہے کہ میرے جد امجد مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے آپ کے حاکم کی طرف سے نہائیت قدر و منزلت کا سلوک ملاحظہ کیا تھا اس لئے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں اور مسالحت کی دعوت دیتا ہوں میں آپ کو ساٹھ ہزار درہم خراج ادا کرتا رہوں گا آپ میرے قبضے میں وہ جاگیر رہنے دیں جو شہنشاہ کسرا نے میرے پردادہ کو اس وقت عطا کی تھی جبکہ انہوں نے اس اجدہے کو مار ڈالا تھا جس نے آدمیوں کو نگل لیا تھا اور مضروعہ ارازی اور دہات کے راستے لوگوں کے چلنے کے لئے بند کر دیا تھے آپ میرے گھر کے کسی شخص سے خراج نہیں لیں گے اور حق اے حکومت میرے خاندان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا جائے گا اگر آپ مجھے یہ ریایت دیں گے تو میں آپ کے پاس مزید باتچیت کے لئے آ سکتا ہوں میں نے اپنے بھتیجے ماحق کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ میری شرائط کو پختہ طور پر تیہ کر آ سکے حضرت احنف ابن قیس نے اس کے جواب میں تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سخر بن قیس سپہ سالار کی طرف سے مرورس کے حاکم بازان اس کی ساتھی اساورہ کی فوج اور دیگر اہل عجم کے نام جو لوگ اسلامی ہدایات کی پیروی کریں ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں ان کو سلام پہنچے تمہارا بھتیجہ ماحق ہمارے پاس آیا ہے اس نے آپ کے لئے مخلصانہ کوششیں کی اور آپ کا پیغام پہنچایا میں نے آپ کا معاملہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہم سب آپ کے معاملے کا تصفیہ کرنے کے لئے برابر کے حفتار ہیں ہم نے آپ کی شرائط قبول کر لی ہیں بشرتے کہ آپ اپنے کسانوں اور ریایہ کی طرف سے اور ان کی عراضی کے عوض ساٹھ ہزار درم مجھے اور میرے بعد کے مسلم حکام کو عدا کرتے رہیں البتہ وہ عراضی مستثنہ رہیں گے جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے وہ حاکم کسرا نے آپ کے پردادہ کو اس لئے جاگیر کے طور پر عطا کی تھی کہ انہوں نے اجدہے کو مار ڈالا تھا جس نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا اور راستے بند کر دئیے تھے یہ سرزمین اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے آپ پر مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے اور اگر مسلمان چاہیں اور اسے پسند کریں تو آپ اپنی اسابرہ کی فوج کے ساتھ ان کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اگر آپ کی ہم قوم جماعت میں سے کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو مسلمان اس کے برخلاف مدد کریں گے اور آپ مسلمانوں کی طرف سے مدد کی امید کر سکتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے یہ تحریر میں نے لکھتی تاکہ میرے بعد آپ کو مفید ثابت ہو آپ پر اور آپ کے خاندان اور رشتداروں سے خراج وصول نہیں کیا جائے گا اگر آپ اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہروی کریں تو آپ کو مسلمانوں کی طرح کی طرح اتیات اور وظائف اور مراتف حاصل ہوں گے اور آپ اسلامی برادری میں شامل ہو جائیں گے اس تحریر کے میں اور میرے باپ اور مسلمان اور ان کے آباؤ اجداد ذمہ دار ہیں اس معاہدے کے یہ حضرات گواہ ہیں ان میں سے ایک کا نام تو جز بن معاویہ یا معاویہ بن جز سعودی تھا ایک حمزہ بن حرماس مازنی ایک خمید بن انحیار مازنی اور ایک ایاز بن ورقہ اسدی اس معاہدے کو کیسان مولا بنی ثالبہ نے بروز یک شمبہ ماہ محرم الحرام میں تحریر کیا اور سپے سالار احنف بن قیس نے اس پر محر لگائی حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا نعبداللہ مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اہل مروز سے صلح کر لی تھی انہوں نے حضرت احنف کو چار ہزار فوج دے کر اہل تخارستان اور اہل جورجان تالقان اور فاریاب کی طرف روانہ کیا اس وقت ان کی فوجوں کے تین ڈیویجن تیس ہزار فوج کے اکھٹے ہو گئے تھے جب حضرت احنف کو ان کی فوجوں کے اکھٹے ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے کہا ہم مرو لوٹ جائے کسی نے کہا ہم عبر شہر واپس چلے جائے ایک شخص کی رائے یہ تھی کہ ہم یہاں مقیم ہو کر امداد طلب کریں دوسرے نے کہا ہم ان سے مقابلہ کر کے جنگ کریں جب شام ہو گئی تو حضرت احنف لشکر کی خیموں میں گشت کرنے کے لیے نکلے تاکہ وہ سپاہیوں کی باتیں سنیں جب وہ خیمے والوں کے پاس سے گزرے تو ایک پکانے کے لیے آگ جلا رہا تھا یا آٹا گھند رہا تھا اور کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور دشمن کا ذکر کر رہے تھے کسی شخص نے کہا امیر کے لیے صحیح رائے یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائے اور جہاں دشمن سے دو چار ہو وہاں جنگ شروع کر دیں اس طرح ان پر روب پڑے گا وہ شخص جو آٹا گھند رہا تھا بولا اگر امیر ایسا کرے تو وہ سخت غلطی کا ارتکاب کرے گا اور تم بھی اس غلطی کے مرتقب ہوگے کیا تم اسے یہ مشورہ دے سکتے ہو کہ وہ ان کی سرحد اور ان کے وطن کے اندر چل کر جائے اور قلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احنف نے شکست دی تھی حضرت احنف نے اس لشکر سے جنگ کی تھی اس کے بعد مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا جس میں دشمن کے بہت سے شاہ سوار مارے گئے پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا کی اور انہوں نے دشمن کو شکست دی اور ان کو تہہ تیخ کیا بہرحال یہ واقعات فتوح ترکستان کے زمن میں آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں فتح بلخ و حرات کو دیکھئے گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ